بسم اللہ الرحمن الرحیم الحب للہ والصلاة والسلام على سید الامبیاء والسلیم انسان جتنے بھی نقشے اپنے ارتگرد بناتا ہے وہ سارے نقشے عزت کے اچھا لباس اچھی سواری اور بہترین کھانا مقام وقار بہترین ہو رہوں سب سے بالا ہو شوقت نرالی انسان اپنے ارتگرد سارا دن یہی نقشے کھینجتا ہے اور ساری زندگی یہی نقشے کھینجتا ہے اور انہی نقشوں کے ساتھ جینا اور مرنا کرتا ہے نقشے ایک وقت آتا ہے کہ اس سے چھن جاتے ہیں اگر مجھے یہی بیٹھے بیٹھے اگر موت آ جائے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حکیم صاحب آرام کر رہے ہیں حضرت صاحب آرام کر رہے ہیں کوئی کیا کہے کوئی کیا کہے کوئی کیا کہے بلکہ ایک پل میں کہیں گے لاش بڑی ہے ڈیڈ باڈی ہے ایکسپائر ہو گئے ہیں میت ہے دنیا کے جتنی بھی نقشیں ہیں مرنے سے پہلے ہیں اور اکثر تو مرنے سے پہلے بھی چھن بھی جاتے ہیں اگر نہ بھی چھنیں موت تک ہیں بس کہنے لگے یہ کیا ہے کہا کہ یہ کھڑی مٹی ہے اور قبروں کے طرف اشارہ کر کے کہا یہ کیا ہے کہا یہ پڑی مٹی ہے کافر کیا کہے گا حالانکہ کافر نے ساری عمر یہی نقشیں تو ترطیب دیا تھے اور قیامت کے دن کہے گا یا لائی تانی کن تو تراب ابھی ہم سن رہے تھے کلاوت میں فجر کی نماز میں کہ مولا بس سب ایسا کر مٹی بنا دے ہمیں اشاہ کے لئے ختم کر دے میرے وجود کو ختم کر دے بجے تو نے میرے لئے فیصلے کی ہے نا یہ یہ میں نہیں دیکھنا چاہتا اور نہیں دیکھنے کی قوت رکھتا اس مجھے مٹی بنا دے مجھے آگ بنا دے مجھے مٹی بنا دے آگ نہیں وہ نقشیں سارے چھن جاتے ہیں اگر مسلمان کے پاس ہیں تو چھن جاتے ہیں لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں کافروں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ کہیں گے کہ ہم سے نقشیں مولا یہ جو وجود والا نقشہ یہ بھی چھن دیں حالانکہ سب کچھ اس وجود پر چڑھائے جاتا ہے تاج بھی بخر کا لباس بھی اور سواری بھی اسی وجود کے لئے ہوتی ہے اور گزائیں بھی انہی وجود کے لئے ہوتی ہیں رمضان المبارک اپنے وجود کو ہلکا کرنے کے لئے آیا ہے اپنے وجود کی ضروریات کو کم سے کم کرنے کے لئے آیا ہے اور رمضان المبارک زندگی کی ترقیب میں ایک انداز دینے کے لئے آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے اپنے اپنی ضروریات اپنی مشکلات اپنے مسائل کو ایک طرف ہٹا کے رمضان کی معنی اپنی نہ مانے اس پر کیے ہیں رمضان کی معنی رمضان برک کی معنی قانون اپنی منواتا ہے تیری نہیں مانتا اور قانون مجبوریاں نہیں دیکھتا لیکن رمضان کا قانون تو ہماری مجبور میں ہمارے ساتھ ہے اگر کئی سفر میں ہے اور سفر بھی وہ جو بھوڑوں والا خچنوں والا انٹوں والا پیتل والا جس میں ساری مشکف ہی مشکف ہے جہال اور ائر کنیشن گاڑیوں والا سفر نہیں اگر تو سفر میں ہے یا واقعی مریض ہے خود صافتہ مریض نہیں یا چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے اپنے آپ کو مریض شمار کر لیا مرض ایسا جس سے دنیا کا کام بھی نہ چل سکے تو پھر تو روزے نہ رکھ کتنی ریائد بھی ہے اس کی بار میں قضا کر فیدیہ بھی دے یہ فخر کا رباس جتنا بھی ہے وہ کھانے کی شکل میں وہ القبات کی شکل میں وہ پینے کی شکل میں وہ رہنے کی شکل میں یہ رمضان اس سے کچھ شٹکارہ دلانے کے لیے آتا ہے کیوں؟ ہمیشہ کا شٹکارہ ہم نے پانا ہے موت کے نام پہ اور ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے موت کے نام پہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں سیر ہی افتاری نہیں کھائی جاتی ہے مہمت والا بندہ ہوگا جو سیر ہی افتاری کھا سکے گا سوائے پانی کے گرمیوں میں ویسے بھی نہیں کھائی جاتا ہے اور روزے کے دوران تو اور زیادہ ادھر سے ویزائیں کھام ادھر سے نید کھام اور آرام کھام یہ ساری چیزوں کی کمی ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کی کمی ہو رہی ہیں اور ان ساری چیزوں کی کمی کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی زیادتی ہو رہی ہے وہ اللہ کی ذاتِ عالی کی طرف رجوع ہے اپنے کتابوں میں پڑھیں اور سنا ہوگا یہ بزرگ تھے چالیس سال کا چلہ کیا جاؤ کی روٹی کھاتے تھے تھوڑا سا پانی پیتے تھے باقی سارا وقت اللہ اللہ کرتے تھے ایک مثال ہے کہ ساری چیزوں کی کمی ہو رہی ہیں گزاؤں کی کمی ہو رہی ہیں ملاقات کی کمی ہو رہی ہیں زندگی کی اس ترتیب کی سب کی کمی ہو رہی ہیں پر ایک چیز کی زیادتی ہو رہی اور وہ چیز ہے کیا اعمال اللہ جلدہ شانہ کی ذات عالی سے تعلق اور اللہ کی محبت کے لکمیں ان کی زیادتی ہو رہی ہیں آج کا دن میرا ان لکموں کی زیادتی میں گزرے گا اور میرے لمحے اس کی زیادتی میں گزریں گے اور آج کا دن میری زندگی کا کیسے گزرے گا کہ میں نے آج صبح ہی فیصلہ کرنا ہے میں نے کل کے روزے میں کتنا پایا اور خدا خاصتہ کتنا کھویا کل کے روزے میں میں نے کتنا پایا اور کتنا کھویا میں نے آج کے روزے میں کل کی کمیوں کو پورا کرنا ہے کہ کل فلان جگہ کمی فلان نماز میں کمی فلان سجدے میں کمی اور یوں تلاوت میں کمی اور یوں استفار میں کمی میں نے کل کے نظام کے ازالے کے لیے آج کے نظام کو پہلے سے بہتر بنانا ہے یومن جدیدن رزقن جدیدن نیا دن نیا رزق آج کا دن میرا نیا رزق لا رہا اور جو رزق جسمانی ہے وہ میں کھا چکا روزی کا انداز دیکھیں رزق جسمانی میں کھا چکا اب رزق جسمانی کا احکامات سر ختم نہیں کھا سکتا ہاں رزق روحانی کے لیے میدان کھلا ہے جتنا کھا سکے جتنا لے سکے جتنا پی سکے اور جتنا اپنے اوپر یہ نعمتیں سجا سکے رزق روحانی کا میدان سارے دن کھلا ہوئے ہیں قرآن رزق روحانی ہے تسبیح رزق روحانی ہے سجد رزق روحانی ہے صلاح تو تسبیح رزق روحانی ہے سچ بولنا رزق روحانی ہے اپنی آنکھوں پہ پہلے بٹھانا رزق روحانی ہے اپنے دل پہ پہلے بٹھانا رزق روحانی ہے اپنے جذبوں پہ پہلے بٹھانا رزق روحانی ہے آج سارے دن رزق رومانی کے دروازے کھولے ہوا ہیں اور میں نے اس رزق رومانی پہ محنت کرنی ہے کانٹے کبھی محط نہیں مانتے سدہ پھول محنت مانتے ہیں کانٹوں پہ محط کبھی نہیں ہوا کرتی پھولوں پہ محط ہوا کرتی ہے اسے روز اس کی آبیاری روز اس کی تراش خراش ہوتی ہے یہ زندگی کو اگر پھول بلا رہا ہے کہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی ورنہ تو زندگی کانٹوں کی شکل میں گزرتی چلی جائے گی اور ایک وقت آئے گا ان کانٹوں کو اٹھا کے زمین میں دفن کر دیا جائے گا کانٹوں پہ ہی زندگی کو قرآن نے اولائے کا کل آنام کہا ہے یہ جاندوں کی طرح ہیں بلکہ کانٹیں اگر زیادہ بڑھ جائیں تو فرمایا بلہم آزل یہ جاندوں سے بہتر زندگی ہے ہمت سے ذرا جات کے رہیں میں اطرف دیکھتے رہیں ہمت سے جات کے رہیں اگر کانٹوں پہ ہی زندگی میں زندگی گزری تو یہ زندگی یہی ہے جو گزر جائے گی اس زندگی کانٹوں پہ ہی زندگی کو پھولوں پہ ہی زندگی میں کیسے لانا ہے اس پہ محنت کرنی پڑے گی آپ نے کسی باغبان اور مالی کو کانٹوں پہ محنت کرتے کبھی نہیں دیکھا ہمیشہ پھولوں پہ محنت کرتے دیکھا ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام باغبان ہوتے تھے امت کے مالی ہوتے تھے اور پھر ان کے نائبین وہی ہوتے تھے کہ وہ کانٹوں پہ محنت نہیں کرتے تھے پھولوں پہ کرتے تھے اور کانٹوں پہ اگر کرتے تھے تو انہیں پھولوں کی شکل میں لاتے تھے آج تعلیم عام ہے آج تعلیم عام ہے اس تعلیم کا صلح ماں باپ کی توہین کی شکل میں زلط کی شکل میں معاشرے کے اندر مجھے ایک ایک میں بیٹھا ہوا تھا ایک ڈی ای جی کی گاڑی میں مجھے وہ چھوڑنے آئے ایک جگہ میں نے کہا آپ کے تھانے کتنے ہیں اس نے مجھے تھانے گنوائے اس کے بعد وہاں کون کون سے علاقے آپ کے خطرناک ہیں یہ گنوائے میں نے کہا ڈاکوں کی شرح کتنی ہے کہ یا میں نے کہا ڈاکے ڈالنے والے کون کا یونورسٹی کے سٹوڈنٹ کالیج کے سٹوڈنٹ اکثریت وہی میں حیران ہوئے میں نے کہا تو ان پڑ میں نے کہا تعلیم تو شعور دیتی ہے آپ کہتے ہیں تعلیم اس ملک میں آئی گی شعور آئے گا میں نے نہ تعلیم نہیں دیتی تربیت دیتی ہے تعلیم نہیں دیتی تربیت دیتی ہے یہ خانکہ ہیں یہ تصویخانے ہیں یہ مل بیٹھنا یہ تربیت کا ایک محول اور نظام بنتا ہے کہیں کوئی گورہت آگئی اس میں تربیت کا کیا پہلے ہوئے کہیں اکتہت آگئی کہیں ناغواری آگئی کہیں کھانیاں مزاج کے خلاف کہیں پینیاں مزاج کے خلاف کہیں طبیعت میں مزاج کے خلاف یہ تربیت ہو رہی ہے اب تو نا یہ ہاتھوں میں ہم گوٹھیوں میں جو ہم نگینے پہنتے ہیں اب تو ان کی پالش کرنے کی مشینیں ہیں پہلے ان کی پالش کرنے کی مشینیں نہیں ہوتی تھیں بکری کو زبا کرتے تھے زبا کرنے کے بعد اس کی گرگن اس کی آنکھیں اس کی زبان اس کا موں جہاں جہاں سے اس کے سراکھیں بند کرتے تھے گلم گلم میں اس کا پیٹ چاک کرتے تھے اس کے اندر یہ پتھر گھڑے ہوئے اور بنے ہوئے اس کے اندر ڈال دیتے تھے اور پھر ایک خاص انداز سے ان کو چلاتے تھے آپس میں ہلاتے تھے اور وہ سارا دن بکری ہلتی رہتی تھی اور پتھر چربی اندر کی علائش اس کو لگ کے ایک خاص عمل ہوتا تھا اور وہ آپس میں رگڑ کھاتے تھے اور رگڑ کھانے کے بعد وہ جب کچھ ہی عصے کے بعد جو ان کی مقررہ مدد تھی نکلتے تھے وہ بہترین نگین ہوتے تھے جن پہ لا جواب پالش کی ہی ہوتی تھی اور وہ پالش سدیوں نہیں اترتے تھے سدیوں نہیں اترتے تھے پتھر جب اس خاص محول میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں پتھر ایک خاص محول میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں اس رگڑ کھانے سے ایک نئی چیز بنتی ہے کہ وہ پالش ہو جاتے ہیں اور تصویح خانے میں ہر سال ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ یہاں تصویر کھانا میں وقت گزارنے کے بعد جو گلنے جاتے ہیں ہمیں ان کے گھروں سے خط ان کی زندگی کے تاثرات اور وہ واپس لوٹتے ہیں دوسرے سال کے لیے کیونکہ وہ پالش ہوتے ہیں اور معاشرے کے افراد میں اگر معاشرے میں عمل اور سکون چاہنا ہے تو معاشرے کو پالش افراد چاہیے نون پالش افراد نہیں چاہیے پالش افراد وہ جن کی تربیت ہو چکی ہے اس کا میں خود بھی محتاج ہوں ہم سب محتاج ہیں میرا تھوڑا سا پھر توجہ کرنے میں میں اطلاف توجہ کرنے میں اٹھا دیں دیں پیار محبت سے احترام سے ایک دوسرے کو اٹھا دیں اس معاشرے کو پالش زدہ افراد کی ضرورت ہے جو معاشرے کے لئے ایک معاشرے کا بہترین حصہ بنے وہ انسان ہے جو بھر گھر کے بار نہایت باخلاف ہوتا ہے اور وہ انسان ہے جو گھر کے اندر نہایت بدترین بداخلاف ہوتا ہے اور وہ انسان ہے جو گھر کے اندر بہترین بامروت ہوتا ہے اور وہ انسان ہے جو گھر سے باہر بہترین بے مروت ہوتا ہے جب آپس میں مل بیٹھیں گے ایک دوسری کی اچھی عادات پہ نظر رکھیں گے اور یہ اچھی عادات پھر اپنے اندر آتی چلی جائے گی اور جب آپس میں مل بیٹھیں گے اور ایک دوسری کی بری عادات پہ نظر رکھیں گے یہ بری عادات اندر ڈھلتی اور چلتی چلی جائے گی جمعہ کی نواز کی ترہیب کیوں ہے سوچیں جمعہ کو پسندیدہ عمل اور اس کے احتمام کے لیے خوشبو لگائیں ناپون کاٹیں غیر ضروری بال کو تراشیں جو آپ کو اچھا لباس میسر و ساف سترہ وہ پہنیں جمعہ میں جو پہلے پہنچے گا اس کے فضائل یہ ہیں جو خطبے کے درمیان پہنچے گا اس کے کمالات یہ ہیں جو آخر میں پہنچے گا اس کو تھوڑی سی پھر بھی نیکی مل جائے گی کیوں؟ استماعی عمل ہے اور جہاں بھی مسلمان استماعیت پاتے ہیں استماعی عمل میں جمع ہوتے ہیں اللہ جلدہ شانہوں کی باہدہ میں نہایت پسندیدہ وہ عمل استماعی عمل ہوتا ہے استماعی عمل نہایت پسندیدہ عمل ہے کیوں؟ اس سے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنے کا موقع ملتا ہے ہم تصویر خانے میں اپنی اینک اتار لیں اس میں گا میری تین اینکیں ہیں ایک اینک قریب کی ہے ٹھیک؟ ایک اینک دور کی ہے تیسری ان کو پہچاننے کے لئے ہے سمجھ گئے؟ اگر نے بوجہ وقت تیسری کی چیز کیلئے ہے کہا کہ ان کو پہچاننے کے لئے کہ علم قریب کی کونسی ہے اور دور کی کونسی ہے تصویر خانے میں آکے ہماری اینک کا زاویہ انگل بدل جائے کیوں؟ غیر تربیت یاکتہ سیکھنے والے مجھ سمیت ہم سارے ہیں اور سیکھنے والا غلطیاں کرتا ہے سیکھنے والا غلطیاں کرتا ہے اگر ہماری اینک کا زاویہ یہ ہوا کہ ہم تصویر خانے میں جارے ہوا تو سارے وقت کے کلندر اور ولی ہوں گے جن سے خطہ ہوئی نہیں سکتی یا پرشتوں کا ایک نظام ہوگا تو کچھ تیہ دنوں کے بعد ہمارے اندر شیطان ایک بات پیتا کرے گا تصویر خانے میں آکے یہ کر رہا میں کہتا ہوں لوگ کعبہ میں جا کے بہت کچھ کر لیتے ہیں جیبیں تراشی جاتی ہیں کعبہ میں جاتے ہیں اور جیبوں کے علاوہ اور بھی کوئی پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے کیمرے فکس بندے اس میں موجود تواف میں مجبوراً عورت اور مرد آپس میں مل جاتے ہیں اس میں بندے ان کے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں جو ہر وقت نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کیمرے بندے اس کے باوجود بھی خطائیں ہو جاتی ہیں ہمیں تو ہمیں ایک زابیہ لے کے آئے تھے ہمیں ایک زابیہ لے کے آئے تھے کہ تصویر خانے میں ایک روحانیت کا انکھا نظام ہوگا لیکن بتا چلا کہ یہاں تو سارے سیکھنے آتے ہیں تو کیا خیال ہے دھوڑی کے گھاٹ کے سارے دھوڑی کے ہوتے ہیں مہلے کچھ ایلے سفیر پاک ناپاک سارے دھوڑی کے ہوتے ہیں نا فقیر کے کشکول کے سارے فقیر کے ہوتے ہیں یا فقیر کھوٹے پھینک دیتا ہے کرے لے لیتا ہے بولیں بولیں بھائی انچہ بولیں تاکہ نیل بھی تھوڑی چی کھل جائے اٹھا دو پیٹے بھی سو سب کے سامنے سو رہے ہیں نیچے سو پتہ تو نہ چلے کیا بات کر رہا تھا یہ سارے میری ہیں ہاں جو ان میں کھوٹے ہیں وہ مہم باقی سارے کھرے ہیں مہم لگے میں دلی میں جا رہا حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں اور وہاں جا کے رمضان گزارنے جا رہا بیٹے نے باپ سے پوچھا کوئی نصیحت فرمانے ایسی جس نصیحت میں میرے لئے خیر کے دروازے کھل جائیں تو فرمانے لگے اچھا اگر تو جا رہا صرف تو ایسے کر کہ وہاں جا کے اصحابِ کحف کا کتہ بن جانا اصحابِ کحف کا کتہ بن جانا ان سب کو اصحابِ کحف سمجھیں ان سب کو اصحابِ کحف سمجھیں ان میں ایک میں کتہ ہوں ٹکڑا پھینٹ دیں ان کی مہربانی پانی دے دیں ان کی مہربانی اور اگر کوئی سر شبانے کی جگہ دے دیں ان کی شمکت کیوں؟ اصحابِ کحف کے کتے کا شمار جو قرآن پاک نے بار بار کیا وہ اصحابِ کحف کی وجہ سے ہے ورنہ کتے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی نہ ہے اس طرح زندگی کے انداز بہت خوبصورت ہو جائے گا اور یہ شخص صیفتہ چلا جائے گا میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب شیف کے سامنے بیٹھ تجھے سارے دنیا کے علوم تیرے سینے میں ہو اور تیرا سینہ علوم کا دفینہ ہو پھر تُو کہے کہ میں ان پڑھ ہوں مجھے کوئی علم نہیں اللہ تیرے دل کے برطن کھول دے گا اور تجھے غیب کے خزانوں سے علوم لدنی اتا فرمائے گا کیا بات ہے کمال کی دل کے برطن کھول دے گا اللہ غیب سے تجھے علوم لدنی غیبی علوم آسمانی علوم عشی علوم اتا فرمائے گا فرشی علوم تو تجھے پتہ ہے کچھ نہ کچھ فرشی علوم تیرے بس میں نہیں ہے ان کا تعلق جو ہے بعض وقت محنس سے بھی نہیں ہوتا لیکن محنس سے ہے اکثر یہ عطا کیا جاتا ہے جب تُو اپنے سیکھنے کے مزاج میں جائے گا اور کہے گا مجھے سب کچھ پتہ ہے تو پھر یہاں آیا کیا کرنے تھا جب تجھے علمی سب کچھ ہے جب یہ اپنے اندر مزاج آئے گا کہ مجھے کوئی خبر نہیں امام عامد بن حمد رحمت اللہ فرماتے ہیں لا عدری اہد علم ہے مجھے کوئی خبر نہیں خود آدھا علم ہے خود آدھا علم ہے پھر تربیت کے مراحل بنتے چلے جائیں گے پھر ترقی زندگی کی سمرتی چلی جائے گی اور اگر مزاج اور لے کے آیا کہ میرے ساتھ تو بہت بڑے خادم تھے جو ہر وقت آنکھ کے اشارے سے میری خدمت کرتے تھے ایک درویش کے پاس ایک بندہ آیا حضرت وقت گزارنے آیا ہوں زندگی کی ترقی اور تربیت کے لیے شیخ نظر رکھتے تھے ساتھ بہت سارے خدام بھی لائے آپ نے فرمایا آپ ترقی کے لیے آیا ہیں میں ترقی کے لیے آیا ہوں فرمایا کہ دروازے میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جو مجھے اتنے جوتیں بارے گا اتنے اخروڈ دوں گا اسے اور پھر فرمایا دروازے میں بیٹھ جائیں چلو آپ نے لوگوں کے جوتیں سیدھے کیا کریں وہ کیا کرتے ہیں اندھیرے والی نمازوں میں لوگوں وہ جوتیں سیدھے کر لیتے ہیں لائکہ تو ہوتے نہیں تھی فجر اور عشاء اندھیرے والی نمازیں باقی نمازوں میں نہیں کرتے تھے تو آپ نے فرمایا باقی نمازوں بھی کیا کریں کچھ ہی حصے کے بعد شیخ کی فرمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے کے شیخ بس اب پتا چلا کہ زندگی کیا ہے اور زندگی گزارنے کے ترتیب کیا ہے اب تک میں نے سمجھا کہ ہر جگہ اگر استقبال ہوگا تو اسی سے رضا ملے گی بعض جگہ استقبال نہیں بعضوں کا دٹانٹ سے بھی اصلاح ہوتی ہے ہم کس جذبے سے یہاں آئے ہمارا جذبہ کیا ہے تاریخی شہر ہزاروں سال پرانا شہر لاہور میکنا یا کیا جذبہ اگر تُو نے دلی اور لاہور دیکھ لیا باقی کچھ نہ دیکھا تو تجھرا کچھ نہیں ہے ہمارا جذبہ جب اللہ کے لئے بنے گا پھر سب کو اللہ کے مہمان سمجھیں گے پھر ان کی کمزوریوں سے درگزر کریں گے سب کو اللہ کے مہمان سمجھیں گے اور پھر ان کی کمزوریوں پر پر دے جائیں گے تو اس کریم کا مہمان ہے پھر نہیں کس مشکف کے ساتھ یہاں پہنچا ہے میرے پاس ایسے سے لوگ آتے ہیں کہ مرگیاں بیش کی آئے کرایا نہیں تھا بکری کا بچہ تھا چھوٹا سا وہ بیش کی آئے کرایا نہیں تھا بیوی نے دے دیا یہ انگوٹھی ہے چھوٹی سی بچی ہوئی تھی یہ جا کے بیچ کرایا نہیں تھا کچھ بھر دے آیا کچھ یہاں لے آیا کرایا بس کسی کسی غربت اور اخلاص تندسکی اور ناداری لوگ آتے ہیں ان کا اخلاص ان کا مانگنا ان کے کپڑے پرانے ان کا انداز سادہ پتہ نہیں اس کے اندر رب کتنی طاقتور انداز سے اس کو رب نے عطا کیا تو میں کیسے غمان کر سکتا ہوں اللہ پاک کا ان کے ساتھ کتنا قرب ہے اور کتنا تعلق ہے میں آپ کیسے غمان کر سکتا ہوں ہم کیسے غمان کر سکتا ہوں ایک درویش فرمانے لگے میں ڈلی کی جامع بسے میں بیٹھا تھا تھوڑی دیر ہوئی ایک صاحب آئے مسجد کے اندر گئے باہر بیٹھ کے سیڑھیوں پہ زور سکھائے کر دی اور بڑی ساری پیہ کر دی مجھے بہت بہت زیادہ اکتہت محسوس ہو سیڑھیوں پہ کھائے کی اسی دوران ایک خارش ہزرا کتا آیا خارشی کتا اور وہ چاٹنے لگا اس نے ساری چاٹی اور چلا گیا لگے مجھے احساس ہوا یہ کوئی کہانی اور ہے یہ میری عقل میں نہیں آئی میں نے اس بندے کا تعقب کیا اس کا پیچھا کیا اور اسے پا لیا میں پیچھے چلتا رہا اسے مڑ کے اس میں نہ دیکھا میں نے جا کے اس کو تھاما کہ اللہ کا بندہ تو کہاں سے ہے کہا چھوڑ تو جانو میرا رب جانے میں جانو میرا رب جانے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں پر میں یمن سے آیا ہوں یمن کا عبدال ہوں پتہ جلا کہ یہاں ایک خارشی کتا بھوکا ہے کھایا میں نے وہاں سے اللہ نے اپنے عمر تیو العرض سے لہو میں یہاں پہنچایا اور میں نے کہہ کی اس کو گزہ دینے آیا تھا اس حال میں تیرے سامنے ایک بندہ ہے نہ معلوم کس حال میں ہے کس حال میں ہے اللہ پاک جللہ شان ہو کی اس کے ساتھ کیا بنی ہوئی ہے اپنے چشموں پہ ایند کے چشمے پہ تبدیلی لانی ہے اور یہاں سے یہ مشک میں نے آپ نے کر کے جانی ہے پھر سارے معاشرے میں سکون آئے گئے چین آئے گئے معاشرے میں تاثب زبان کا ہے یا مذہب کا ہے سرکوں کا ہے یا علاقوں کا ہے ختم ہو جائے گا معاشرہ پر امن ہو جائے گا گھر گھر کے مزاج میں تبدیل ہی آئے گی اگر ہم یہاں سے یہ پالش لے کر گئے اور یہ پالش ہو کر گئے اکٹھے ہوئے اور ہوئے اس انداز سے کہ ہر شخص کی خوبیوں پہ ہماری نظر گئی پھر ہم پالش ہوتے چلے گئے اکٹھے ہوئے پر ہر شخص کی خامیوں پہ نظر گئی تو ہم پالش نہ ہو سکے جیسے گئے تھے ویسے ہی چل پھر کے آ گئے مکہ گیا مدینہ گیا کربلا گیا جیسے گیا تو ویسے ہی چل پھر کے آ گئے یہ معاشرے سے میں اسیفنے کا انداز ہے صرف یہاں کے لئے نہیں پورے معاشرے میں یہ اسیفنے کا انداز ہے شہد کی مکھی یم موجود ہے نا اسے دور پتہ چلا ایک میل پانچ میل آٹھ میل دس میل دور ایک پھول ہے وہ وہاں جا کے پھول کا رس لے کے آئے گی اس کے قریب گندگی کے دھیر ہوں گے وہ وہاں نہیں جائے گی اور گندی مکھی کے قریب سارے پھول ہوں گے وہ پھولوں پہ نہیں بیٹھے گی اس سے پتے چلے گا اگر دور کہیں دور کہیں گندگی ہے تو وہ وہاں جائے گی ہم پھولوں کی تلاش میں نکلیں ہم گندگی کی تلاش میں نہ نکلیں اور پھولوں کی تلاش یہ ہے ہم مسلمانوں کی خوبیوں پہ نظر رکھیں یہاں اگر اس انداز سے میں آپ رہیں گے تو پھر معاشرے میں رہنا ہمارے لیے بڑا پرسکون نظام بنے گا پھر معاشرے میں رہنا ہمارے لیے بہترین انداز اور زندگی میں ایک بہترین شہری کی حیثیت سے ہمارے دن رات گزریں گے اور میرا رب بھی یہی چاہے اور قانون بھی یہی چاہے اور مخلوق بھی یہی چاہے اور خالق بھی یہی چاہے کہ ہمیں ایسا بندہ ملے ایسا شہری ملے ایسا عمتی ملے ہمیں یہی چاہے اپنی زندگی کے دن رات میں آپ بس انہیں چیزوں کے ساتھ سوارتے سے لے جائیں اور انہیں چیزوں کے ساتھ بناتے سے لے جائیں پھر جب ہم اپنے معاشرے میں جائیں گے رمضان گزارنے کے بعد جب جائیں گے وہاں ایک انوخہ سمہ ہوگا لوگ ہمیں دیکھیں گے ہم بلیں گے نہیں ہم ان سے گفتگو نہیں کریں گے بس لوگ ہمیں دیکھیں گے اور ان کے دیکھنے سے لوگوں کی زندگیاں ہمارے دیکھنے سے لوگوں کی زندگیاں ملد جائیں میں بھی اس تربیت کا محتاج ہوں آپ بھی اس تربیت کے محتاج ہیں ہر سانس ہر آن ہر پل یہ صیفتیں چلے جائیں صیفتیں چلے جائیں جو یہ صیفتیں چلے جائے گا اللہ پاک اس کو سمالے گا سمالے گا اللہ اس کی غیب سے تربیت فرمائے گا اور غیب کے خزانے سے اللہ پاک اسے اپنے قرب میں جڑا کا فرمائے گا زندگی کے یہ انداز ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے تمالوں ہوا تعلیم ہے پر تربیت نہیں ہے تعلیم ہے تربیت نہیں ہے اور تعلیم کے لئے محنت ہوتی ہے اور تربیت کے لئے جان لگتی ہے آج معاشرے میں تربیت کی کمی ہے والدین کے پاس اولاد کو وقت دینے کے لئے نہیں ہے جہاں ادھار کا کام ہوگا بطول اللہ والے کے وہاں والدین کے پاس اولاد کو دینے کے لئے وقت نہیں ہوگا اور فرمائے جس معاشرے میں قسطوں پہ کام ہوگا اس معاشرے میں نصیاتی الجنے ذہنی بیماریاں اور پانگل پانٹینشن کی زندگی زیادہ ہوگی جہاں قسطوں پہ کام ہوگا قسطوں پہ کام اولاد کو دینے کے لئے وقت نہیں ہے ان کے نظر رکھنے کے لئے وقت نہیں ہے ماں بھی ڈاکٹر باپ بھی ڈاکٹر آخر کار ایک دفعہ بچوں نے احتجاج کی ہم کھانا نہیں کھاتے صبح کا ناشتہ کرا کے ملازمین نے سکول بھیجا دوبیر کا کھانا کھلایا پھر ٹیوٹر آ گیا شام کو گیم اثر کے بعد کی اور رات کو ملازمین نے سولایا ماں کی اپنی پریکٹس ڈاکٹر اور ماں اور باپ اپنی زندگی میں ڈاکٹر آخر بچوں نے ایک دفعہ احتجاج لیا ہمیں ہم نے ماں باپ دکھاؤ جو ہم سنڈے دیکھتے ہیں اعتوار والا دن جو ماں باپ دیکھتے ہیں ہمیں وہ دکھاؤ آج ہم کھانا نہیں کھاتے اولاد کے لئے وقت نہ نکلا اولاد کو اولاد کو قابضوں اور کمپیوٹر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تربیت نہیں ہوتی یہ پھر انداز یہ ہی ہوتے ہیں کہ کچھ وقت کے لئے اپنے اپنی زندگی کو سمیٹھ کے ایسی جگہ آ جائیں جہاں ہر سانس ہر نمہ تربیت کے مراحل ہو اور تربیت کے مراحل میں عبادت بھی تربیت کا حصہ ہے ناگواریوں کو برداشت کرنا بھی تربیت کا حصہ ہے ناگواریاں کبھی کھانے کے نام کے کبھی سونے کے نام کے ابھی ناگواری ہے تو یہ چاری ہے جلدی کا ہمیں سونے دے یہ ناگواری ہے ہمیں سونے دے نینک کا خلوہ ہے نینک کا خمار ہے بعض کے اوپر نوکری سوار ہے کہ کچھ دیر سو لیں گے پلا وقت میں جائیں گے زہر مجبوری ہے یہ ناگواری ہے سونے کے نام پہ کھانے کے نام پہ پینے کے نام پہ زندگی کے دل رات گزارنے کے نام پہ یہ ناگواری ہیں جو ان ناگواریوں سے گدر گیا ہر برد پکارے گا تجھے پیار سے سو بار اور دامن میں الچ کر تجھے روکیں گے بہت خار دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا منزل تری آگے ہے بہاروں سے گزر جا ان ناگواریوں کے ساتھ چلتے چلتے سفر تیر کرنا ہے کیوں سفر میں دھوپ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور چھاؤں بہت تھوڑی ہوتی ہیں سفر میں دھوپ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور چھاؤں بہت تھوڑی ہوتی ہیں اور جو اس زندگی میں دھوپ اور چھاؤں کے زندگی کے سفر میں چلے گا وہ صدہ منزل پہ پہنچے گا اور جو سفر میں صدہ چھاؤں کو تلاش کرے گا وہ منزل پہ پہنچ نہیں پائے گا نین کے نام پہ چھاؤں آلہ کھانوں کے نام پہ چھاؤں بہترین جگہ پہ رہیش ملے اور آرام ملے اور میری نیند پوری ہو جائے ایسی نیند کہ بس میرا دل مجھے اٹھائے کوئی نہ اٹھائے میری طبیت تھک کے اٹھے کہ بس اب نیند نہیں آئے گی کروٹوں پہ کروٹ بدل کے یہ چھاؤں یہ زندگی کا سفر نہیں گزرتا بچے صبح ناغواری میں مائیں سکول سے اٹھاتی ہیں اٹھو سکول کا وقت ہو گیا وہ ناغواری کا سفر کرتے کرتے وہی بچے آلہ تعلیم پاتے ہیں اگر بچوں کو نہ اٹھائے جائے اور ان کو صبح کی نیند سلائے جائے اور دن کے آٹھ نو دس گیارہ بجے اگر بچے اٹھیں تو وہ ترقیہ نہیں کر سکتے ہر سفر ہر ترقیہ کا سفر ناغواریوں سے شروع ہوتا ہے آپ ترقیہ کے سفر کے لئے تشریف لائیں اور اس ترقیہ کے سفر کے لئے ناغواریوں کو بردائش کرنا زندگی کے بڑے بڑے سنگ میل ہمارے قریب نظر آئیں گے اور منزل کو ایسے نظر آئیں گے کہ وہ سامنی ہے عاشقوں میں کمر باندھی دھلی اڑائی کو جو عاشق کمر باندھتے ہیں پھر دھلی اڑائی کو اوپے نظر آتی ہے وہ سامنے نظر آتی ہے دھلی یہ سفر ناغواریوں سے گزرے گا اور ان کو بردائش کرتے چلے جائیں گے بہترین کامیابی ہمارا استقبال کرے گی انشاءاللہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِیرَمْ بہترین کامیابی ہمارا استقبال کرے گی تو آج کا دن ایسے گزرے گا ہاں ابھی اشراف پڑھنی ہے ذکر اذکار عامال کر کے اشراف پڑھیں پھر اللہ سے مانگیں بے شک سانے لیٹ جائیں اگر ہم لیٹنے کے اوقات میں نہیں لیٹیں گے پھر جو اوقات عبادت کے تصویح کے تعلیم کے ذکر کے حل کے دیوں گے اس وقت سوائیں گے پھر اگر لیٹنے کے اوقات میں نہیں لیٹیں گے اب ہم بیچ کے ذکر کریں گے وہ ذکر کیا ہے وہ ذکر کیا ہے کہ مولا ان لفظوں سے بھی ہم نے حاصل کیا یہ لفظ اصل میں پہنچنے چاہیے دل میں اور اترنی چاہیے باپ دل میں اگر دل میں باپ نہ اتری اور تو دل میں نہ آیا تو مولا باپ نہ بنی اب ذکر بیٹھ کے اس لیے کہ رہے اس دل کو جگا رہے ایک سویا وہ ہوتا ہے ایک مویا وہ ہوتا ہے اور بعض بندے ایسی گہری میل سوتے ہیں ان کو جگانا نہیں پڑتا ہلانا پڑتا ہے اور بعض کو ہلانا نہیں پڑتا ہے جھوڑنا پڑتا ہے ہے یہ نہیں ہے یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا قادری سنسلے کا ذکر اونچا اونچا یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے مجھ جیسے کے لیے جو بہت بڑے عرصے سے سو گئے ان کو ہونچا ہونچا میں نے ایک بندے کو مجھے کہنے کا مجھے اٹھا دینا نماز سے نہ ڈھائی منٹ پہلے اٹھانا پجرگ کی نماز سے ڈھائی منٹ ٹھیک اچھے اٹھا اچھے اُس کو اٹھانے کے لیے بھی تو ڈھائی منٹ چاہیے تو میں نے ڈھائی منٹ پہلے اٹھانا شروع کر گیا مجھے ایسے سنگرہ نے کہتا ہے کر دیکھ وعدہ خلاص giving کر رہے تو نیند میں میں کہا اٹھ چا اٹھ چا اٹھ چا ایسے رو پہلے میں نے اس پیسے پاؤں دبائے وہ کیا اسے مزہ آگیا تو پھر کرتے کرتے کر کان میں نے زور سے کہا اللہ اکبر زور سے کان کے کان ایسے کہتے ہیں کیا بات ہے میں کہاں نماز کا بات ہے کتنے منٹ باقی ہیں میں نے کہاں تیرے اٹھتے تک دھائی منٹ باقی ہو جائیں گے یہ اٹھ بھی نہیں تیرے اٹھتے تک دھائی منٹ باقی ہو جائیں گے کرے میں تو ایک پل میں اٹھ کے حضور کر کے نماز میں شامل ہو جاؤں گا میں کون سے بڑا آدم ہوں مجھے پہ آپ نے زور کیا ہوا ہے اب میں کیا نتیجہ نکالوں اس بات سے یہ جو اونچہ ذکر کرتے ہیں نا یہ ان لوگوں کے لئے ہے ہم سارے سو گئے ہیں اور کان میں جن کے زور سے اللہ ہو پر کہانا پھر اسے تھوڑا سا ہوش آیا یہ دل پہ ضربیں لگا کہیں کہ دل اصل تو ہے اصل تو ہے اور اگر تو جاگے گا تو صرف ایک نام کی برکہ سے ہیں وہ ہے اللہ کا اس کے علاوہ دل جاگ نہیں سکتا ورنہ دل سویا ہوا ہے اور مویا ہوا ہے اور بعد میں کچھ نمیں بیٹھ کے ہم مراقبہ کرتے ہیں اور مراقبہ اس تصور اور اس کیفیت کے ساتھ کہ اج سے اللہ کا نور میرے دل پہ اتر رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا یاد لکھئے گا ذکر زبان کی عبادت ہے مراقبہ دل کی عبادت ہے اس کو دل سے ادا کرنے ہیں لفظوں کو اور یہ مراقبہ کی تھوڑی سی مشک کے بعد میرے تنہائیوں میں اس کی مشک کو بڑھانا ہے اب ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے پورے جذبے کے ساتھ پورے وجدان کے ساتھ پوری کیفیت کے ساتھ اور ہر بندہ دوسرے کو مت دیکھے جس کو لگی ہوتی ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ میں ہائے ہائے کہہ رہا ہوں کوئی سن رہا یا نہیں سن رہا اپنے پورے جذبے کے ساتھ لا الہ الا اللہ یہ دیکھیں یہ میرے دل سے لا ہے ساری مخلوق لا ہے رب کے علاوہ لا الہ یہ میرا اندر سارا نکل گیا الا اللہ لا سارا نکلا دل میں کیا آیا الا اللہ لا الہ الا اللہ ہاں اس جذبے کے ساتھ اس تصور کے ساتھ اس کیفیت کے ساتھ ذکر کرنا ہے پہلے بظاہر پتا چلے گا کہ عادت سے ہی ہے کوئی پتا ہے نہیں کیا ہے عادت ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گا کرتا چلا جاں پھر اللہ تجھے غیب سے خود سمالے گا تجھے خود سمالے گا اللہ غیب سے تجھے خود اطاع کرے اب ہم بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں اور پوری یقین کے ساتھ پورے درد کے ساتھ پورے سوز کے ساتھ پوری اندر کی گہائیوں کے ساتھ میرے اللہ کی نظر دل پہ ہے جسموں پہ نہیں ہے کہ کون سا دل میرے لئے کتنا تڑپتا ہے کون یہاں کون یہاں غلطیاں تلاش کرنے آیا ہے کون یہاں مجھے لینے آیا ہے وہ خوب جانے ہیں تسبیخانے میں کون کس جذبے کو لے کے آیا ہے وہ رب خوب جانے ہیں اب بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں افضل ذکر لا الہ اندر کیا ہے اندر کیا ہے موسیقی 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 فِي الدنیا حسنتم وفِي الْآخِرَةِ حَسنتم وفِي الْآخِرَةِ حَسنتم وَكِنْ عَزَابَ الْنَارَ نَسْتَفْخِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَسَلُ اللَّهُ وَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ آمِن بِرَحْمَتِكَ يَعْرَ